اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا دستگی آج 21 دن کی دیش بندی کا پہلا دن تھا پورا ہندوستان ٹھپڑا ہے یا ہم یوں کہیں کہ آدھا سنسار رکا ہوا ہے تو بالکل بھی خلط نہیں ہوگا دنیا کے لگوک 230 کروڑ لوگ اس سمیے اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں اور ان میں سے 130 کروڑ لوگ ہمارے دیش بھارت میں تو سب سے پہلے دیکھئے لوگ ڈاؤن کے پہلے دن کا سامنا آپ نے ہم نے دیش نے کیسے کیا کیسے لوگ ڈاؤن کو سرکار نے لاغو کروایا اور لوگوں نے اس کو لے کر کیا چنتائیں بیکٹ کی دنیا کے لاغو کروایا اور لوگوں نے اس کو لگی ہوئی ہے بے وجہ گھروں سے نہ نکلیں کانون کی مدد کریں نہیں تو آپ کے قلاب کانونی کاروائی تھی رائے گی بچا ہوئی بچا ہوئی بچا ہوئی شیب رہی گھر میں رہی نہیں تو آپ کے قلاب کانونی کاروائی ہو سکتی شہر در شہر گاؤ در گاؤ کسبے در کسبے محلے در محلے مکمل طور پر ٹھپ ریل گاڑیاں جہاں کی تہاں کھڑی بس اڈے سنناٹے میں ڈوبے ہوئے نہ اٹو نہ ٹیکسی نہ کاریں نہ دفتر کھلے ہوئے نہ کارخانوں میں کوئی کام نہ کامگار نکلے سڑکوں پر 21 روز کی دیشپندی کا یہ پہلا دن تھا جو جہاں تھا وہیں جمع ہوا تھما ہوا اور اپنی دنیا میں رما ہوا دیش کے کسی بھی حصے میں کوئی حل چل نہیں ہو کیا اتتر کیا دکھن کیا پورب کیا پچھن کیا چھوٹے شہر کیا بڑے شہر کیا بڑے لوگ کیا سادھارلڈ کیا کاروباری کیا ادیمی کیا نوکری پیشا کیا مزدور کیا بچے اور کیا بھزر کسی نے بھی سنسار کو ایسے سونا پڑتے نہیں دیکھا ہم لکھنو میں ہیں اور لکھنو کے مکھے دس نبی چورہے پر ہیں یہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی چیکنگ ہو رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ ایسنسیل سرویس سے جڑے ہیں یا کوئی ایسی ضروری کام سے جا رہے ہیں جن میں انہیں نہیں روکا جا سکتا تو ایسے لوگ ہیں بقائدہ آپ دیکھئے پوچھتاچ بھی چل رہی ہے گاڑیوں کو روکا بھی جا رہا ہے لیکن زیادہ گاڑیاں آج بھی نہیں ہیں سوڑکو پر یعنی کی لوگوں نے ایک طریقے کی جو سوسل ڈسٹنسنگ ہے اسے مان رکھا ہے لوکڈاؤن میں شہروں کی سیمائیں لگ بھگ سیل کر دی گئی ایسے میں پیدل چل کر بھی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک راجے سے دوسرے راجے ایسے بڑی تباہیوں میں بھی ایسے نہیں رکھتی تھی جس شیواجی پارک میں پیر لکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی وہاں صرف کبوتروں کا بزیرہ ہے اس وقت ہم ہیں ممبئی کی آئیکونک شیواجی پارک میدان پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں اتنے کبوتر شاید ہی کبھی یہاں پر ایک ساتھ دیکھنے کو ملے ہوں گے کیونکہ اس گراؤن پر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے چاہے کرکٹ کھیلنے والے کرکٹ کوچنگ والے کرکٹرز ہو یا پھر کئی سارے ادھر اور بھی سپورٹ سے جڑے ہوئے آفیسے سے چاہے کبڈڈی ہو یا پھر ملکھام ہو ایسی کئی ساری آفیسے سے چندگڑ میں تو کرفیو لگا ہوا ہے پرشاسن نے صاف کر دیا ہے کہ اگلے بیس دنوں تک کوئی ڈھیل نہیں دی جائے چندگڑ میں پچھلے دو دنوں سے کرفیو لاغو ہے اور چندگڑ پرشاسن نے فیصلہ لیا ہے کہ چندگڑ کے کرفیو میں کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی فیلحال ویوستہ یہ کی گئی ہے کہ ہر ایک سیکٹر کے وہاں پر پولیس کی موجودگی میں ڈسٹینس مینٹین کر کے لوگوں کو ماسک لگوا کر یہاں پر سبجیاں پروائیڈ کرائی جا رہی ہیں جمہوں میں لاکٹاؤن ہونے کے بعد شہر کے سبھی مندروں کو بند کر دیا گیا ہے اس سمیں میں موجود ہوں جمہوں کے باہو کلے کے باہر اور اسی کلے کے اندر جو ہے ماں کالی کا مندر ہے جس کو یہاں جمہوں میں باوے والی ماتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دیوی کو جمہوں کی ادشتھاتری دیوی مانا جاتا ہے تو اس کا کافی زیادہ مہتو ہے لیکن آج دیکھئے نوراتری کا پہلا دن ہے اور مندر کے جو کپاٹ ہیں وہ بند ہیں کولکاتا میں ایسا ہی سنناٹا پسرا ہوا تھا کچھ لوگ نکلے بھی تو پولیس چوکننی تھی ایک اور جہاں ریزر بینک آف انڈیا ہے تو وہیں دوسری اور رائٹرز بیلڈنگ ہے ایک اور جہاں کول انڈیا ہے تو وہیں دوسری اور کولکاتا پولیس کا مکھیال ہے اور ان سب کے بیچ میں اگر یہاں پر کچھ ایک چیز سامانے ہے تو وہ ہے سنناٹا سارے کے سارے جتنے بھی دفتر ہیں سب میں سنناٹا پسرا ہے اب سب کی چنتائیں ہیں کہ یہ روزمرہ کا کام کیسے چلے گا جو روز پیسہ کاماتی تھی جو باہر جا کے روز کام کرتی تھی وہ اس سمیں اپنے بینک کے باہر لائن لگا کے کھڑی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک کلومیٹر لنبی لائن ہے سبی کے ہاتھ میں اپنا کارڈ ہے سب یہاں سے پیسے نکالنے آئے ہیں خبریں آ رہی تھی کہ کورونا کے ڈر سے کچھ مکان مالک گھروں میں کرائے پر لہ رہے ڈاکٹروں اور لرسوں کو باہر نکال رہے دلی کے مکہ منتری نے چیتاونی دی ہے یہ برداشت کے باہر ہے یہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا یہ گلت ہے ان مکان مالکوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کل کو خدا نہ کرے بھگوان نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کو آپ کے بچے کو کرونا ہو گیا تو یہ ڈاکٹروں اور لرسوں کو کام آئیں گے اور کوئی نہیں کام آئے گا تو کل ملا کر دیشبندی کا ایک دن گزر چکا ہے اور ایس ایک دن میں ہی دیش نے سمجھ لیا ہے کہ اگلے بیس دن کیسے گزرنے والے ہیں کرونا سے بچاؤ کا یہی ایک ماتر طریقہ ہے آج تک بھی کرونا کے سنگرمن کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن نے کروڑوں لوگوں کو سڑک پر کھلا کر دیا ہے اور جو پہلے سے سڑک پر تھے انہیں اجار دیا روزی روٹی کے لیے اپنے اپنے گھروں سے سیکلوں ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے ہزاروں مزدور جیسے دیسے واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کوئی پیدل جا رہا ہے کوئی سائیکل سے نکل پڑا ہے تو کوئی رکشے سے ہی چل پڑا ہے دلی سے موتیہاری کے لیے ہر اندر میں تو پورے کنبے کو لے کر دلی سے موتیہاری کے لیے چل پڑے ہیں پانچ لوگوں کی زندگی کی سموچی گرس تھی تین ہاتھ رکشوں پر سمٹ آئی ہے پہننے کا اوڑنے کا بچھانے کا کھانے کا کمانے کا اور بچانے کا بھی دلی سے ایسا یہاں پر تو گھار دوار تھب ہے دلی میں پولیس مار رہا ہے رات کو بولتے ہیں بھاگو کوئی یہاں سے جاؤ کہاں جائیں ہم رات کو کہاں رہتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ اسٹیسن میں سوتے ہیں رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پہ اب سوال ہے کہ جب کوئی گھر ہی نہیں تو دروازہ کہاں سے ہوگا اور دروازہ ہی نہیں تو لکشمن ریکھا کونسی پچھلے بائیس تاریخ سے کام نہیں ملا تھا کہاں سے خریدتے اکیس روز کا سامان اور کسی طرح آ بھی جاتا تو رکھتے کہاں یہ پریوار تین رکشوں پر ڈلی سے موتیہاری کے لیے روانہ ہو گیا ایک ہزار اٹھارہ کلومیٹر آپ کی آنکھیں پھیل گئی ہوں گی رکشے سے لگاتار بھی چلتے رہے اور کسی نے نہیں روکا تو بھی پانچ دن اور پانچ راتیں لگیں گی پہنچنے میں اور اگر کسی نے روک لیا تو اور رستہ میں روک دیا کوئی تو چکھا جائے گا اب دشتہ ایک دوسری کہانی چنڈی گھر سے آئی ہے پھٹ پاتھوں پر سونے والے چودہ مزدور سائیکل رکشے سے یوپی کے بلرامپور کے لیے نکل پڑے ان میں سے ایک دیویانگ بھی ہے پانچ دن میں تین سو کلومیٹر چل کر مراد آباد تک پہنچے ہیں ابھی سات سو کلومیٹر اور جانا ہے پیدل بھی جانا چاہتے تھے کہ نو سو کلومیٹر میں کسی طرح پیدل ہی جاؤں گا اب ان کے ساتھ ہم لوگ بھی جانا چاہتے تھے لئے مجبور بھی نہیں جا سکے اب یہ بتائیے کہ وہ کتنا سفر تیہ کر چکے ہیں راستے میں کیا ان کو تکلیف جھیلنی پڑی اور ابھی کہاں پہنچے ہیں وہ تین سو کلومیٹر جا چکے تین سو کلومیٹر میں دو بار کھانا پایا صبح سام تین دن میں دو بار بھوجن پایا ایک بھٹھے پر رہے رات بھٹ راستے میں کچھ نہیں پایا انہوں نے ان مزدوروں کی کہانی دل دہلا دینے والی جب سے چلے ہیں تب سے کیول ایک بار کھانا کھایا سہارنپور کے پاس کچھ لوگوں نے پہنچانے کے نام پر ٹھک بھی لیا لیکن اب کسی بھی صورت میں گھر پہنچنا چاہتے ہیں اب ہم گھر جانے کے لئے سوچ رہے ہیں نہ کوئی سادھن مل رہا ہے کوئی ٹیکسی والا کہتا ہے دو ہزار لیں گے تو کوئی تین ہزار کہہ رہا ہے کوئی چار ہزار مانگ رہا ہے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا ہے راجیندر شکلہ اور ان کے ساتھ ہی رکشہ چلاتے تھے چار سے پانچ ہزار روپے مہینے کی آمنتنی ہو جاتی تھے جیسے تیسے زندگی چل رہی تھی لیکن کرونا سے لوگ ڈاؤن ان کی روزی روٹی پر کہہر کی طرح ٹھوٹا ہے سرکار نے مدد کا کام رئیسوں کی رحم پر چھوڑ دیا ہے اور ان کی مدد کہیں نظر نہیں آتے یہاں سے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن نہ تو کرایا کسی کے پاس اتنا چار ہزار سے نیچے کوئی ٹیکشی والا بات دے کر رہا ہے وہ بھی کوئی ٹیکشی والا جانے کو سو میں ایک دو تیار ہو رہے ہیں اور کوئی جانے کو بھی نہیں کہہ رہا ہے اگر یہاں کی پرساسن چاہے گی تبھی یہ لوگ جا پائیں گے مجدوری مل ہی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں احمد آباد سے چلے اس جتھے کو دیکھ کر تو دل بیٹھ جاتا ہے گجرات سے ہزاروں لوگ راجستھان کے لیے پیدل روانہ ہو چکے کیونکہ کام بند ہو چکا ہے پیسے ہی نہیں اور بسے ریل گاڑیاں چل نہیں رہی تو پیدل ہی جانا پڑے گا ساتھا نہیں ملے تو چلتے 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 جائیں تو کہ دو یا چار دن ہم ہمارا گھر شرکشید تو پہنچائے ایسا ہے سمجھا وہ بھی ہو اور انفیکشن پہ زیادہ پھلا ہے سبجی لینے جاؤ کچھ بھی لینے جاؤ بیڑ بھار والی جگہ میں اس سے اچھا تو چلتے چلتے جلتے گھر پہ ہی چلا جاؤ شرکشید جگہ پہ چلا جاؤ سابرکانٹھا زیلے میں ہائیوے پر سیکڑوں مزدور اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ پیدل جا رہے تھے بھینکر گرمی کے بیچ چلتے ہوئے ان لوگوں نے نہ تو کھانا کھایا تھا اور نہ ہی ان کے پاس پینے کا پانی تھا مالکوں نے کرائے کے نام پر بس پانچ پانچ سو روپے دے کر روانہ کر دیا تھا لوگ ڈاؤن کے کارن ہائیوے پر پڑھنے والے ڈھابے تک بند ہے ایسے میں اس پی کو پتا چلا تو انہوں نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا لیکن یہ انتظام بس ایک وقت کا تھا آگے کا راستہ پھل سے پیدل تے کرنا ہے کسی کو سیروہی جانا ہے کسی کو ڈنگرپور تو کسی کو ڈدیپور مطلب کسی بھی صورت میں کم سے کم چار سو نبی کلومیٹر اور وہ بھی پیدل افسر مزدوروں کی مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہیں جانتے بس چلانے کے لیے کس کی اجازت لینی یہ سنکٹ کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑا ہے راجستان سے لے کر پنجاب گجرات بنگال تمیلناڈو کیرل کرناٹک اور مہراش تک بیہار یوپی کے کم سے کم پانچ کروڑ لوگ کام کرتے پردھان منتری سے پوچھا گیا ان غریبوں کی زندگی کیسے چلے تو انہوں نے کہا نوراتری میں لوگ اپنی طرف سے کرتے دیش میں بھی جس کے پاس یہ شکتی ہے میں ان کو یہ ہی کہوں گا یہ نوراتری کا جب پارمب ہوا ہے تب اگلے اکیس دن تک پرتی دین پرتی دین نو گریب پریباروں کی مدد کرنے کا پرنے اکیس دن تک نو پریباروں کو آپ سمالے میں مانتا ہوں اگر اتنا بھی ہم کر لے تو ماں کی اس سے بڑی آرادنا کیا ہو سکتی ہے یہ یہ سچا اور پکا نوراتر ہو جائے گا دنیا کے ساری سرکاروں نے اپنے اپنے ناغریکوں کی آردھک سہائتہ کی ہے کورونا سے لڑائی میں سرکاریں یہ اکلوتا کام ہے جو اپنی طرف سے بینا کسی خطرے کے کر سکتی ہے لیکن بھارت سرکار نے غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی بھی اپائے ابھی تک نہیں کیا ہے آج تک بے رہو لوگ ڈاؤن کے پہلے دن آپ نے ہم نے یعنی کی جنتہ نے اپنے آپ کو آزمایا اور سرکاروں نے بھی اپنے اپنے انتظام کو پرکھا پہلا دن ہونے کی وجہ سے جہاں کئی ساری کنفیوشن رہا پہلے دن کے کاران پرشاسن کو بھی بہت ساری اپنی کمیاں پتے چلیں لوگوں کے مند میں اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کھانے پینے کی ضروری چیزیں اگر ختم ہو گئیں تو کیا ہو سرکار نے کہا ہے کہ ضروری چیزوں کی کمی بلکل نہیں ہوگی اور سرکار نے لوگوں کو یہ بھرشتہ دلوایا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سرناٹوں کے بیچ جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ کہ دودھ کیسے ملے گا آتا دال چاول سبزی پھل دوا کیسے ملے گی کب ملے گی کیا انتظام ہے اور اس کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے تو پولیس کا رخ کیا ہوگا تو تمام سرکاروں نے اپنے اپنے تاریخے سے ضروری چیزوں کی ویوستہ کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے کسی کو بلکل چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آوشک سیواؤں کی ساری دکانے روز چالو رہے گی پورے 21 دن چالو رہے گی دودھ ہو دوا ہو سبجی ہو کیرانہ ہو راشن ہو ماس ہو پشو چارہ ہو جو بھی جیوانا آوشک چیزے ہیں ان سب کی دکانے چالو رہے گی الگ الگ راجیوں میں خیمنتری یوگی عدیت تینات نے گاڑیوں سے دودھ سبزی پھل کی نرباد ہا پورتی کا وعدہ کیا ہے گازی آباد میں اعلان ہوا ہے کہ کرانے کی دکانے پہلے کی طرح پہلے 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 ایٹ اور ایسا ہی مہاراشت میں بھی ہوا ہے جہاں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ملے اس کے سامنے حالات زیادہ مشکل بھرے ہیں لیکن کوشش بھی ہو رہی سرکار دن رات لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو رہت دی جا سکے گی ہو چاو سب جو وستو جو ہیں ان کا بہت اچھا سٹاک سرکار کے پاس ہے اب ہم نے دو مہینے کا ریشن ایک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے ڈلی کے مکھے منطری ارون د جری وال نے دعو کیا ہے کہ ہر طرح دود سبزی راشن دوا کی آپ پورتی میں لگے ہوئے لوگوں کی آواز آہی کے لیے سرکار نے پاس دینے کا فیصلہ کیا ہے راشن کی دکان جو کرانے کی دکان اپنے علاقے میں ہوتی ہے کرانے کی دکان روز مرہ کی ضرورت کی جیسے سابون ہو گیا ٹوث پیسٹ ہوائیوں کا سامان ان پانچ چیزوں سے سمبندت دکانے یا ٹرانسپورٹ کرنے کا ساری ویوستہ یا مینیفیکچر کرنے کی ویوستہ یا ان کو سٹور کرنے کی ویوستہ یہ ساری چیزیں ایسنشل سویسز میں آئیں گے اس کے باوجود دکانوں پر بھیر دکھائی دے رہی ہے لوگ ایک ساتھ بہت سارا سامان خرید رہے باوجود اس کے لیے کہ ان کے لیے خید ضروری ہے ہر سرکار نے اپیل کی ہے کہ ایسا مت کیجئے بیکار میں چیزیں جمع مت کیجئے افرہ تفریقی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مسئیبت بڑی ہے چنتہ بھی بڑی ہے اور امتیحان بھی بڑا ہے سرکار اپنی طرف سے بھر سا کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ کوشش ہے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس میں اپنا سا یوگ نہ دے اور آپ کا سب سے بڑا سا یوگ یہ ہے کہ بینا کسی مطلب ایک دوسرے سے دور رہنا ہے ہمیں کسی بھی آدمی کسی بھی وقتی یا کسی بھی چیز کو فضول میں زبر تستی ہاتھ نہیں لگانا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے دیش کے لوگوں نے اس محتو کو سمجھا ہے اور آپ اور ہم اس کا پالنگ بھی کر رہے ہیں لیکن بہت نقصان ہو سکتا ہے یہ کندری کیابنیٹ کی بیٹھک کا درش ہے پردھان منطری کی کرسی دیکھئے اور منطریوں کے بیٹھنے کا انتظام لوگ ٹاؤن کے بعد یہ کیابنیٹ کی پہلی بیٹھک تھی دھیان رکھا گیا تھا کہ سب کی کرسیوں میں کم سے کم ایک میٹر کی دوری ضرور ہو پردھان منطری نے بنارس کے لوگوں سے ویڈیو کانفرنس پر بات کرتے ہو ایک بار فل سے اپیل کی کہ سوشل ڈسٹنس نگ کا دھیان رکھ ہے اس ویش ویق مہماری کرونا سے پر بھاوی مقابلے کے لیے ایک ماتر بکلپ ہے سوشل ڈسٹنس ممبئی میں لوگ صبح سبزی خریدنے کے لیے نکلے تو سڑکوں پر چونے کے چوکٹے بنے دیکھ کر ٹھٹک گئے لوگوں نے خود ہی دوری برقرار رکھنے کے لیے یہ چوکٹے بنا دیئے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے پریابت دوری بنا کر خریداری کر سکے اس لئے انتظار کرنے کے لیے گولے بنا دیئے گئے اور سب تھہری کے ساتھ اپنی اپنی باری کا انتظار کر بھی رہے تھے پورے دیش میں سوشل ڈسٹنس کو لے کر زبدلدست جاگرूپتا قائم ہو لیکن اسے اور گم بھیلتا سے لینے کی ضرورت ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنس کا پالن کریں یہ ہماری آپ کے زندگی بچانے کے لیے ہی پوری دنیا اس کا پالن کر رہی ہے اور اس ہی میں بچاؤ ہے یہ دیکھی امریکہ کے راشترپتی ڈونال ٹرمپ کی پترکاروں کو پہلی بار اتنی دور دور بیٹھا ایسا کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے نیو یورک میں ہوئی ایک پریس کانفرنس کے دوران بھی سوشل ڈسٹنس کا پورا دھیان رکھا گیا تھا اس لیے ضروری ہے کہ بھارت میں ہر ایک آدمی سوشل ڈسٹنس کا پالن کرے اسے ذرا سابی ہلکے میں لینا 130 کروڑ لوگوں کے لکڈ کو ناکام کر سکتا ہے آج تک دیش سنگٹ میں ہیں آپ پریشان ہیں لیکن ہمت رکھ رکھ سرکار آپ کے ساتھ ہے آپ ساتھ دے رہے ہیں لوگ ڈسٹنس میں دست میں آج کے لیو سکت اپنا بہت 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 بہت